بسم اللہ الرحمن الرحیم روحیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل اصحابِ کاف کا واقعہ اللہ کے حکم سے تین سو برس غار میں سونے والے اصحابِ کاف کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسیٰوں کا حال بہت خراب اور نہائید ابتر ہو گیا لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوص انہوں کا بادشاہ دکیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بدپرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحابِ کاف افسوس کے شرفات تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحبِ ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں گھار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے وہ لوگ تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کر آیا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ گھار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرتو غیز و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بن کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیانوس نے جس آدمی کے سوپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحبِ ایمان آدمی تھا اس نے اصحابِ کاف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تامبے کے سندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد اکیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بے دروس تھا وہ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک شان و شوقت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقابندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنجوخم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداون نے قدوس عزوجل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ کریا و وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو متخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کاف اللہ کے حکم سے اپنی نین سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلامیں مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخہ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ کام معلوم کرو کہ دکیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے یملیخہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے اور لوگ الانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملیخہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ الہی یہ کیا ماجرہ ہے اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا آج انقلاب کہاں سے اور کیوں کرا گیا پھر یملیخہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دکیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ کچھ کی چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے حوالے کر دیا حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ کر شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے یملیخہ نے کہا کوئی خزانہ نہیں یہ ہمارا روپیہ ہے حکام نے کہا ہم کس طرح مال لیں یہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکہ تو تین سو برس پرانا ہے اور صدیان گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاحب بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے یہ سن کر یملیخہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا آج روئی زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرس تھا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں ہمارے ساتھ ہی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں چنانچہ حکام اور امائیدن شہر کسیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحابِ کاف یملیخہ کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیخہ گرفتار ہو گیا اور جب غار کے موں پر بہت سارے آدمیوں کا شور و خل دیکھا تو وہ سمجھے کہ غالباً دکیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لئے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکرِ الٰہی اور توبہ و ارستخفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تامے کا سندگ برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑی تو اس تختی پھل اصحابِ کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لئے دکیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے تو دکیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لئے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحابِ کاف کے حال پر مطلع ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بے دروس کو اس واقعے کی اطلاع دی فوراں ہی بے دروس بادشاہ اپنے امرہ اور امائیدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحابِ کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی بے دروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی اس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا اصحابِ کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سوپرد کرتے ہیں پھر اصحابِ کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہ بے دروست نے سال کی لگڑی کا صندوق بنوا کر اصحابِ کاف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کاف کا ایسا رب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے مو تک جا سکے اس طرح اصحابِ کاف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بے دروست بادشاہ نے غار کے مو پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لئے آیا کریں گے تو یہ تھا اصحابِ کاف کا سچا واقعہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنڈی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے